اصل میں کلی مشرف صاحب جو ہیں وہ ان کا تعلق اہل سنت مسلک سے ہے کوئی بات نہیں ہے ہم استقبال کرتے ہیں اور کوئی اپنی مسلک کے ساتھ انسان کو جینا چاہیے مگر اتنے سارے شیعوں میں اکیلا بیچارہ ہے میں یہ تو نہیں کہوں گا فس گیا اس لئے کہ میں ان کے جلسوں میں جاتا ہوں مولائی ہیں دیکھی آپ مگر مگر اہل سنت ہیں اچھا جب یہ اہل سنت ہیں تو ان کے خوبی یہ ہے کہ یہ نماز ہاتھ باندھ کے پڑھتے ہیں مگر مدھے اہل بید دل کھول کے کرتے ہیں اچھا ایک بات یہ بھی ہے کہ آج اس وقت ہمارے ہاں یہ مائنارٹی میں ہیں بھائی ایک ہزار شیعوں میں اکیلا اہل سنت اس وقت ہے ہاں کچھ سامین میں ہیں وہ ان کا استقبال کرتے ہیں لیکن جب کوئی مائنارٹی میں ہو تو اس کو سب سے پہلے اس کا حق دے دینا چاہیے ہم مائیک پر بھی کسی کے حق کو غصب کرنا اچھی بات نہیں سمجھتے ہیں ڈیر ہزار سال کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں ڈیر ہزار سال سے ہم مائیک پر بھی کسی کے حق کو غصب کرنا اچھی بات نہیں سمجھتے ہیں تو آپ مائنارٹی میں ہیں اس لئے میں چاہوں گا پہلے آپ کو حق دے دوں آپ تشریف لے آئیں اچھا ایک بات یہ بھی ہے عمومن جب پہلی بار کوئی ناشریف پڑھنے کے لیے یعنی فیرست کے پہلے شاعر کی حیثیت سے آتا ہے تو مجمع یہ سوچتا ہے کہ یہ ترنم سے پڑھتا ہوگا مگر یہ سب جلالپور میں نہیں چلتا جلالپور میں شاعری اچھی ہو اگر ترنم اس کے ساتھ ہو تو بہت اچھا ورنہ شیر پہ داد دی جاتی ہے تو قطن آپ اس سے امید یہ نہ رکھیں گے کہ یہ صرف جو ہے وہ میلادیہ شاعر ہیں یا نات گو ہیں بلکہ نات خان بھی ہیں منقبت بھی بہت اندہ کہتے ہیں اب یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ صرف نات ان سے سننے یا منقبت بھی سنے یا سب کچھ سنے آپ جناب کلی مشرف صاحب آپ کا تعلق اکبر پور سے ہے ایک تو میں نے اس لیے بلایا انہیں پہلے کہ یہ کہیں یہ محسوس نہ کریں کہ میں آیا تھا تو مجھے انہوں نے دیر تک بٹھائے رکھا اس کے بعد میں آپ کا جی چاہے پڑھیں اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ جتنے شورہ ہیں ان میں سب سے قریب یہی ہیں اکبر پور کے باقی ایک بنارس کا ہے ایک فیضاباد کا ہے اور پھر اس کے بعد سرسی ہے اور پھر اس کے بعد لکھنو ہے اور پھر صدر ہے بھائی جناب حلال صاحب اس لیے جو گرہ بھاگولک اعتبار سے بھی اگر دیکھیں گے تو آپ کہاں پہلے بنتا ہے اکبر پور سے اس لیے کہ اکبر پور کے تعلقات اگر اچھے نہیں ہوں گے تو فیضاباد کا خطرہ تو کل بعد میں آئے گا اگر پور پہلے آتا ہے اس لیے میں آپ سے ٹھیک تھاک تعلق رکھنا چاہتا ہوں اور ایک بات یہ بھی ہے کہ یہ جو جشنِ آلِ عمران ہے یہ کسی تور سے کم نہیں ہے یہ سمجھ لیجئے گا اس جشن کی عظمت سوچ لیجئے تو آنکھوں میں لکنت ہونے لگے اس لیے یہ تور کی عظمت کے برابر ہے تو جب تور کے برابر ہے تو ہم ایک نہیں دو دو کلیم لائے ہیں یک نشد دو شوق ایک کلیم اکبر پوری اور ایک کلیم بجنوری تو میں سب سے پہلے کلیم اکبر پوری صاحب سے گزارش کروں گا کلیم اشرف صاحب سے کہ وہ تشریف لے آئیں نات پاک کا گلدستہ پیش کریں منقبت پیش کریں اور جلال پور کی سماعتیں آپ دیکھیں ناہی نری محضرین سامرین نظرات السلام علیکم سب سے پہلے آپ تمامی حضرات کو سترہ ربی اول کا سرکار دو عالم کی بلادت مبارک ہو آپ کو دیں آئیے بغیر کسی تمہیر کے ان اللہ ملائکتو ہی سلونا علی النبی یا ایہ اللہزین آمنو صلو علیہ وسلم تسلیمہ اللہم صلی علی محمد و علی محمد نیر بھائی نے بلی محبتوں سے نمازا اور واقعی میں یہ میری بدقسمتی ہے کہ میرا گھرانا ایک اہل سنت رہا ہے اور ایک میری خوش نصیبی یہ ہے کہ میں آج ایک شاہر اہل بیعت کے نام سے جانا اور پہشانا جاتا ہوں چار مصرے ناتے کلام کے مطلے سے پہلے چار مصرے سماعت فرمال ہیں حضرات نیر بھائی دعا چاہتا ہوں اجھ کر رہا ہوں کہ کوئی سننی سمجھتا ہے کوئی شیعہ سمجھتا ہے سنیے گا دوستو انصر بھائی کوئی سننی سمجھتا ہے کوئی شیعہ سمجھتا ہے ہسپ کیا ہے نصب کیا ہے خدا بندہ سمجھتا ہے کوئی سننی سمجھتا ہے کوئی شیعہ سمجھتا ہے ہسپ کیا ہے نصب کیا ہے خدا بندہ سمجھتا ہے تو کلامِ حضرات کر رہا جب سے ہو گیا شرف ہمارے روح کی پاکیزگی مولا سمجھتا ہے واہ 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 حیدرات میں ناتے پاک کے مطلع پیشی خدمت کر رہا ہوں ملازم فرمائے نہیں روی مطلع زمانے سے اندھیروں کا صفایا کر دیا جائے زمانے سے اندھیروں کا صفایا کر دیا جائے زمانے سے اندھیروں کا صفایا کر دیا جائے چلو نا تے نبی پڑھ کر اجالہ کر دیا جائے چلو نا تے نبی پڑھ کر اجالہ کر دیا جائے چلو نا تے نبی پڑھ کر اجالہ کر دیا جائے اور اگر آپ یہ بھی شہر بتو رکھات ملازم فرمائیں گے کہ میں جیسا چاہتا ہوں کاش ویسا کر دیا جائے چلو نا تے نبی پڑھ کر دیا جائے میرے مولا مجھے خاکے مدینہ کر دیا جائے میرے مولا مجھے خاکے حضرات میں ترہنوں میں پڑھتا نہیں آج زندگی میں پہلی بار کوشش کر رہا ہوں آپ کی محبت ہے ایک بار مجب چاہوں مدینہ کی زیارت پر چلا جاؤں مجب چاہوں مدینہ کی زیارت پر چلا جاؤں مجب چاہوں مدینہ کی زیارت پر چلا جاؤں میرے مولا مجھے ایسا پرندہ کر دیا جائے با 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 لا مجھے ایسا پرندہ کر دیا جائے خاص طور سے خصوصی طور جو چاہتا ہوں حضرات بہت اچھا پڑھا رہا ہے آپ پر خدا کے دشمنوں کی پگڑیاں گر جائے گی خود ہی خدا کے دشمنوں کی پگڑیاں پگڑیاں گر جائے گی خود ہی علم اسلام کا کچھ اور اچھا کر دیا جائے اور ہم حضرات آخری شہر ملازم فرمائیں گے کہ بہت آسان نسخہ ہے بہت آسان نسخہ ہے بہت آسان نسخہ ہے بہت آسان نسخہ ہے مصیبت سے اُبھرنے کا درود پاک پرنے میں اضافہ کر دیا جائے درود پاک پرنے میں اضافہ کر دیا جائے بہت بہت شکریہ حضرات ناتے پاک کے چندہ شہر ملازم فرمائیں ابھی میرا نمبر آئے گا باقیدہ میں آپ کو اپنے میں جا سے شہر سناوں گا جی جی میں تحد نہیں پڑھتا ہوں یہ تو میں نیر بھائی کی محبت میں میں نے جلالپور کی سرزمین پر جہاں اردو عدب سکھایا جاتا ہے وہاں سے ترنو میں اسٹارٹ کیا ہے ملازم فرمائیں اچھا ہے پھر یہ بھی آپ نے اتحاظ بنایا بھائی ایک مطلع دو تین شہر ملازم فرمائیں حضرات کہ نور سے نور سے مرسل آزم کا ہر ایک گھر چمکا سنے گا تو چندہ کی کلاب کا پتہ ملازم فرمائیں گے کہ نور سے مرسل آزم کا ہر ایک گھر چمکا آسمہ چمکا زمین چمکی سمندر چمکا نور سے مرسل آزم کا ہر ایک گھر چمکا آسمہ چمکا زمین چمکی سمندر چمکا تو یا رسول اللہ آپ آئے تو زمانے کا مقدر چمکا لے لیا ہاتھ میں پتھر تو وہ پتھر چمکا آپ آئے تو زمانے کا مقدر چمکا لے لیا ہاتھ میں پتھر تو وہ پتھر چمکا لے لیا ہاتھ میں پتھر تو وہ پتھر چمکا تو یہ بھی اجازہ نبوت ہے زمانے کے لیے کہ نور تھا ایک مگر چمکا تو گھر گھر چمکا یہ بھی بہت دو شکریہ ازاد مولا سلامت رکھے کہ نور نارے رسول اللہ نارے حیدری یہ بھی اجازہ نبوت ہے زمانے کے لیے نور تھا ایک مگر چمکا تو گھر گھر چمکا یہ بھائی ملازم فرمائے شہر کہ نور تھا ایک مگر چمکا تو گھر گھر چمکا تو اتنا چمکا نہ کسی ماں کا مقدر اب تک آمینہ بی بی کا جس طرح مقدر چمکا اتنا چمکا نہ کسی ماں کا مقدر اب تک آمینہ بی بی کا جس طرح مقدر چمکا تو آیا دربار رسالت میں تو بیزر بن کر آیا دربار رسالت میں تو بیزر بن کر نکلا دربار سے تو بن کے ابو ذر چمکا آیا دربار رسالت میں تو بے ذر بن کر نکلا دربار سے تو بن کے ابو ذر چمکا تو ہو گئی سیر فرشتوں کی نگاہیں اشرف حشر میں جب ترے عمال کا دفتر چمکا سبحان اللہ اب انہوں نے صرف ناعت کے اشار پیش کی ہیں انشاءاللہ پڑھیں گے اصل میں پہلے نمبر پر کوئی نہیں پڑھنا چاہتا یہ بڑا مسئلہ ہے